موسیقی اتنی ریکارڈ رکم ہے کیونکہ پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں آئی اور یہ گدشتہ سال کی جو ریمیٹنسیز ہیں پوری اس سے ایک کرب ڈالرز ہم نے دس ماہ میں زیادہ حاصل کر لیے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور اس سال جو سن دوہزار بیس اکیس ہے اس کو جب ہم تیس جون سن دوہزار اکیس کو کلوز کریں گے تو پاکستانی جو ریمیٹنسیز ہیں وہ 29 ارب 10 کروڑ ڈالرز کا بینچ مارک عبور کر جائیں گے اور یہ تمام تر ان حالات میں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا ہے بیس اکیس کم ہو گئے ہیں لیکن پاکستانی ریمیٹنسیز بڑھ رہی ہیں اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں ایک تو کرونا کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں دوسری پاکستان نے فیٹی ایف کے اوپر جو اقدامات شروع کی ہیں اس سسٹم میں ہم نے ہنڈی حوالہ کو بہت حد تک کم کرتی ہے اس ویعے سے بھی جو لوگ پہلے ہنڈی حوالہ سے پیسے بھیجتے تھے ان کی بڑی تعداد اب لیگل چینل سے پیسے بھیج رہی ہے اور تیسی بڑی وجہ ہے روشن ڈیٹل اکاؤنٹ جو کیوورسیز پاکستانی اپنے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اپنے گھر میں بیٹے ہوئے کسی بھی پاکستانی بینک کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر بنے ہوئے روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کے آئیکن پر کلک کریں اور اپنے گھر بیٹے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجوا سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک لاکھ تیس زر پاکستانی اکاؤنٹ کھلوا چکے ہیں روزالہ تقریباً دو ہزار پاکستانی اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں ایک کرب دس کرو ڈالرز اس میں بھی آ چکے ہیں تو یہ تمام ڈیولیمنٹس پاکستان میں آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں ایک بڑی اچھی سٹڈی آئی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ گراف دیکھئے گزشتہ سال جو سن دوہزار بیس تھا اس سال کے اندر دنیا بھر کی جو دس بڑی معیشتیں جہاں پر ریمنٹینسیز اکشریہ سے آتے ہیں ان کے اندر جو سب سے در ریمنٹینسیز بڑی ہی وہ بنگلہ دیش کی تھی وہ اٹھارہ اشاریہ چار فیصد بڑی جبکہ پاکستان دوسر نمبر پہ تھا جس کی ریمنٹینسیز سترہ اشاریہ چار فیصد بڑی تو اس حساب سے پاکستان امر اچھا گین کیا گزشتہ سال سن دوہزار بیس کے اندر بنگلہ دیش کی ریمنٹینسیز تھی وہ اٹکیس ارب اسی کروڑ ڈالرز تھی جبکہ پاکستانی ریمنٹینسیز چھبیس ارب دس کروڑ ڈالرز تھی یاد رہے یہ سن دوہزار بیس کی بات کی جاری ہے جنبی سے دسمبر کی ماریہ تیس سال کی بات نہیں ماریہ تیس سال ابھی چل رہا ہے سن دوہزار بیس سے کس جس کے اندرہ میں انشاءاللہ انتیس ارب دس کروڑ ڈالرز ملنے کی توقع ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی تقریباً دو کروڑ بستے ہیں جن میں سے نوے لاکھ تو وہ ہیں جن کے بعد پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے نائی کاؤپ ہے جبکہ ایک کروڑ دس لاکھ ایسے ہیں جن کو مجبوراً پاکستانی پاسپورٹ چھوڑنا پڑا تو وہ اس خاتے میں نہیں آتے وہ ہر سال اپنے عزیزوں کارپ کو بہن بائیوں کو بی بچوں کو تقریباً چالیس ارب ڈالرز بجواتے ہیں اس چالیس ارب ڈالرز میں سے آدھی رقم لیکل چینل سے آتی ہے بینک سے اور آدھی رقم جو ہے ہنڈی اوالا سے آتی ہے آئی سے ایسا ہنڈی والا والا دروازہ بند ہو رہا ہے تو پاکستان کا پوٹینچل ابھی بھی ہے کہ اس سال انتیس ارب ڈالرز کو کراس کرنے کے بعد گیارہ آرہ ڈالرز پاکستان اس سے کما سکتا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہوگا جناب بالکل فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ہماری مہنگائی مزید نہیں بڑھے گی کیونکہ جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو آپ دنیا بھر سے ڈالر لیں گے سود پر لیں گے اور اس ڈالر کی وقت آپ کو اپنے بجڈی کے بل بڑھانے پڑھیں گے گیس کے بل بڑھانے پڑھیں گے دوسری چیزیں بڑھانے پڑھیں گے جب آپ کے پاس اپنے ڈالرز آ جائیں گے تو آپ کو کسی سے کرز لیں لینا پڑے گا تو آپ کی مہنگائی بھی رکھ جائے گی تو یہ پاکستانیوں کو فائدہ فیلحال ہو رہا ہے جیسے کدیش تک تین ماہ کے دوران پاکستان کے اندر پیٹرول قیمت کیوں نہیں بڑھی کیونکہ ہمارے پاس اپنے ڈالر کے ریزرورز ہیں اگر نہ ہوتے تو پاکستان میں بھی انڈیا کی طرح اس وقت پاکستانی روپوں میں نے پیٹرول ہے ڈیٹھ سے 160 روپیل لیٹر ہو جانا تھا تو یہ پاکستانی روپے لیٹر ہو جانا تھا تو یہ فائد انڈیریکٹلی اب آپ کو ملتے ہیں ہاں مہنگائی کیشو ہے جو اگلے دو سال اس حکومت کے لیے ایک درد سر بنا رہے گا آئیے چلتے ہیں ریمیٹنسیز کے جنب ریمیٹنسیز کے اندر ایک اور اچھی میں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں پی ٹی ای کا موازنہ کریں گے نون لیگ سے اور ان کا موازنہ کریں گے پیپلز پارٹی سے جب نون لیگ کو سن 2013 میں حکومت ملی تو اس وقت پاکستان کے اندر جو آنے والی ریمیٹنسیز تھی وہ پندرہ عرب اسی کروڑ ڈالر سے یونکہ میکسیمم تھی پاکستانی تاریخ میں نون لیگ نے اپنے پانچ سالہ دور میں اس کے نے صرف چار عرب ڈالر کا اضافہ کیا اور جب سن 2018 میں کمہ چھوڑی تو پاکستان کے ریمیٹنسیز بڑھ کر انیس عرب نوے کروڑ ڈالر سے ہو گی تھی سمجھ لیجئے بیس عرب ڈالر اس کے بعد جو پی ٹی اے کے کمہت ہے یہ اپنے تین سالوں میں نے تین سال کے اندر نو عرب ڈالرز اضافہ کر لی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے دو سالوں میں چالتا لائے اس نو عرب ڈالرز کو بڑھا کر کم از کم پندرہ عرب ڈالرز کیے رہے گا تاکہ ہم نے جو ہر سال دس سے گیارہ عرب ڈالرز کے بلونے کے کرزے دینے ہوتے ہیں وہ ہم بات سالی اپنے پیسوں سے ادا کر سکیں اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیشنا ہے اگر ہم دیکھیں کہ روہ ماریہ پہ سال میں کنوں مالک سے پاکستان کو کتنے پیسے زیادہ آئے تو جناب سب سے پہلے آتا ہے سعودی عرب ہمارا ویسے بھائی ہے سعودی عرب سے اب تک اوہرسیس پاکستانی چھ ارب چالیس کروڑ ڈالرز بجوا چکے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے یو آئی جہاں مقیم پاکستانی پانچ ارب ڈالرز بجوا چکے ہیں تیسے نمبر پہ آتا ہے برطانیہ جہاں مقیم پاکستانی تین عرب تین تیس کروڑ ڈالرز پاکستان بھیٹ چکے ہیں یہ تین بڑی جو پاکستان کی منڈیاں جہاں سے پاکستان کو فارن ریمیٹنسیز آتی ہے اگر ہم قدشتہ سال سن دوہزار بیس کی بات کریں تو سعودی عرب سے ہمارے جو ریمیٹنسیز آتے ہیں ان کے اندر ریمیٹنسیز میں انیس فیصد اضافہ ہوا اور سن دوہزار بیس وہ میں کہتا ہوں بدکسمت سال تھا جہاں پر کرونا نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی لیکن الحمدللہ ورڈ بینک سمیت دیگر بینکوں کی پرڈکشن کے باوجود کہ پاکستان کی ترسیدہ تیزار گریں گی یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں رامہ مالیت سال میں اولتیس فیصد بڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ اپریل کے مہینے میں دو اور اب اسی کروڑ ڈالرز پاکستان کو ریمیٹنسیز حاصل ہوں گی ہے قدشتہ مازیف اور یہ پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے اب یہ ڈاکومنٹڈ فگر ہے آپ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ اختلاف کیجئے کہ حکومت نے ان فگرز کو فج کی ہے ہم آپ کو عطمانیں گے لیکن اگر آپ تاثب کی اینک پہن کر صرف تنقید برائے تنقید کریں گے تو مازد کے ساتھ ہم آپ کے بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظریت ایسے نیگٹیو مائنڈ ابھی بھی ہیں جو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہر اچھی خبر جس کے ساتھ ہم اخباری تراشے لگاتے ہیں جس کے ساتھ ریفرنسز دیتے ہیں اس پر بلا وجہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا بس چونکہ نون لگی ہیں پیپلز پارٹی کے یا عمران خان کے مخالف ہیں تو آپ ان پر تنقید کرتے ہیں ہم عمران خان کے مخالف ہیں مہنگائی کنٹول نہ کرنے کے محملے میں لیکن جو کام عمران خان اچھا کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو کام برا ہے ہم اس کی بقاعدہ طور پر فل فلیچ تنقید کرتے ہیں جس کا ہمارے پی ٹی اے والے ناظرین اکثر برا بھی بناتے ہیں تو جناب ایک حکومت کے اندر دس ہزار کام ہو رہے ہوتے ہیں پانچ ہزار اچھی ہوں گے پانچ ہزار بری ہوں گے تو اچھوں کو بروں کے ورے سے ہم نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہئے یہ قرآست ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے جیسے ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کی آرانیں ہی ملتیں تو بائیس کروڑ لوگوں کے مقدر ان کی نیتیں کیسے مل سکتی ہیں لیکن یہ سب اچھی بہتریاں پاکستان میں ہو رہی ہیں امپروومنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں ہمارے ہیں آہستہ آہستہ ہم گروہ کر رہے ہیں اس سالہ دنیا بھر میں اشارہ تین پرشنٹ سے زیادہ جی ڈی پی گروہ کریں گے اگلے سالہ میں امید ہے کہ ہم پانچ پرشنٹ کو کروڑ کریں گے اور سن دوہزار تئیس جو ہے وہ ہم کم از کم چھے ساڑے چھے فیصے جی ڈی پی کو کروڑ کریں گے اور یہ جی ڈی پی نون لگ کی طرح امپورٹ بیس جی ڈی پی نہیں ہوگی نون لگ نے کیا کیا کہ جی ڈی پی میں جا رکھیے گا کہ آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بڑا حصہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ امپورٹس بے تہاشا بڑھا دی ایکسپورٹس بڑی نہیں تو جی ڈی پی بڑی ہوئی نظر آئی لیکن وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ کسی سے کرز لے کر اپنا بینک بیلنس بڑھا چلا کر بیار کر دیں پاکستان کا وہ جو غبارہ تھا وہ پھٹ گیا سن 2018 میں اب جو جی ڈی پی ماری آہستہ بڑھ رہی ہے یہ پاکستان کے اندر نئی فیکٹیاں لگنے کے ویسے بڑھ رہی ہے سپیشل اکنومک زونز بننے کے ویسے بڑھ رہی ہے پاکستان میں پیداوار بڑھنے کے ویسے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایمپورٹس کم ہونے کے ویسے بڑھ رہی ہے اس طرح کی جی ڈی پی گروہ جو ہوتی ہے وہ ببل نہیں ہوتا وہ مستقل ہوتی ہے اس میں لوگوں کو پرمنٹ جابز ملتی ہیں ایمپورٹ بیس جی ڈی پی میں چند لوگوں کو ٹریڈرز کے جابز ملتی ہے جب آپ کی منیفیکچنگ بیس ایکسپورٹ بیس جب آپ کی جی ڈی پی ہوتی ہے تو اس کے اندرے آپ کو باقاعدہ دور پر جابز ملتی ہیں اب پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر گروہ کر رہا ہے آٹوموبیل گروہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیمٹ گروہ کر رہا ہے ٹیکسٹائل گروہ کر رہا ہے تو یہ گروہ پاکستان کو بہت آگے لے جائے گی اب آپ ریمیٹنسیز کا میدان دیکھ لیجئے ہر ملک کی ریمیٹنسیز نہیں بڑی گروہ نیگٹیب میں گئی مثلا انڈیا جو دنیا میں سب سے زیادہ ریمیٹنسیز لیتا ہے اس کی جو پچھلے سال سن 2020 کے اندر ریمیٹنسیز تھی منفی اشاریہ دو فیصد رہے پھر چائنہ سیکنڈ لارجسٹ جو کنٹری ہے ریمیٹنسیز کے اندر اس کی جو ریمیٹنسیز مائنس 13 پرسنگ چائنہ کی جو ریمیٹنسیز ہیں وہ گیری ہیں پچھلے سال پھر فرانس جیسا تگڑا ملک منفی آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد کی ریمیٹنسیز گری ہیں جبکہ انہی حالات میں پاکستان کی ریمیٹنسیز اگر ستنہ اشاریہ چار فیصد بڑی ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کریٹ تو حکومت کو بھی دینا ہوگا قدرتی عواملک تو ہے ہی ہیں تو جناب اسی طرح ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے کسی کی اچھی عادت پر اس کی اپریسیشن کرنی چاہیے بری عادت پر بڑے دل کے ساتھ فیکٹس اور فکرس کے ساتھ اس کو ڈینائے کرنا چاہیے تو یہ کم اگر ہم کر لیں گے تو ہم بڑی جلدی خود کو بھی سکون میں لے آئیں گے اور منحیسن قوم بھی ہم ایک ترقیہ آفتہ قوم بن سکیں گے ان الفاظ کے ساتھ اپنے میرے زمان رب درمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پا